وزیر خارجہ شاہ محمود گریشی کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف عوام سے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کا وعدہ نبھائے گی ملتان میں جنوبی پنجاب سیکٹریٹ میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود گریشی کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کا مطالبہ تمام تعصوبات سے بالاتر ہے پی ٹی آئی عوام سے جنوب پنجاب کو صوبہ بنانے والا وعدہ نبھائے گی علیدہ صوبے کا قیام خطے کی تیز ترین ترقی کا پیش شمس ثابت ہوگا ہم جنوبی پنجاب صوبہ لازمی بنائیں گے معاملے خصوصی فردوس عاشقوان کا کہنا ہے کہ عدالتی مجرم اور بھگور پاکستان کی جگہ سائی کا بائس بن رہے ہیں معاملے خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشقوان کا کہنا ہے کہ ملکی معاملات میں غیر ملکی قوتوں کی مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں اس کا عملی مظاہرہ وزیراعظم نے امریکہ کو اپنی سرزمین نہ دینے کی اعلان سے کیا فردوس عاشقوان کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں وزیراعظم عمران خان کی بہادری اور امریکہ سے متعلق موقف کے چرچے ہو رہے ہیں لیکن اپوزیشن کو اس پر بھی ساب سون گیا ہے وزیراعظم پنجاب عثمان بزار نے کہا ہے کہ جنوبی پنجاب کے لیے پہلی بار علیدہ ترکیاتی بجٹ کی ایک بک مرتب کی گئی سابق حکمرانوں نے جنوبی پنجاب کے عوام کے حقوق غضب کیے وزیراعظم پنجاب نے اپنے بیان میں کہا کہ ہماری حکومت نے جنوبی پنجاب کو اس کا حق واپس کیا ہے سابق ادوار میں جنوبی پنجاب کے فنز دیگر شہروں پر خرچ کیے گئے ماضی کی حکومتوں نے جنوبی پنجاب کی ترقی کے لیے فنز دیگر منصوبوں کو منتقل کیے گورنر پنجاب چودری سرور نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں مخالفین کی گلگت بلتستان انتخابات جیسی شکست مقدر ہوگی انشاءاللہ آزاد کشمیر کا صدر اور وزیراعظم پاکستان تحریک انصاف سے ہوگا گورنر پنجاب چودری سرور نے تحریک انصاف کے شوکت بسرائے سے ملاقات کی اس موقع پر چودری سرور کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان ہی کشمیریوں کے ساتھ فلسطینیوں کے بھی سفیر ہیں اپوزیشن جتنی مرضی رکافٹیں ڈال لے اوورسیز پاکستانیوں کو ووڈ کا حق دیں گے اسٹریلیا میں کرونا کی بھارتی قسم ڈیلٹا کے کیسز کی تعداد 128 ہو گئی حکام نے وبا کی نئی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سر جور لیے اسٹریلیا میں کرونا وائرس کی بھارتی قسم ڈیلٹا ویرینٹ کے پھیلاو کے بائس سیڈنی میں دو ہفتوں کا لاغ ڈاؤن جاری ہے واضح رہے کہ بھارتی وائرس کم از کم 92 مبالک میں پھیل چکا ہے عالمی ادارہ صحت کے مطابق اگر ہی بھارتی وائرس کا مزید پھیلاو جاری رہا یہ دنیا بھر میں کرونا کیسز میں اکثریت حاصل کر لے گا وزیراعظم کے معاملے خصوصی بے سیاسی بلاغ شہباز گل نے بلاول زرداری کے حالیہ بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتہائی شرم ناک بات ہے پپلز پارٹی مسئلہ کشمیر پر سیاست کر رہی ہے کشمیر پاکستانیوں کے دلوں کے بے حد قریب ہے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ انتخابات کے وقت کشمیریوں کا یاد آنا سرہ سر منافقت ہے پرچی چیئرمین کو مسئلہ کشمیر سے کوئی سروکار نہیں لیکن وہ انتخابات جیتنا چاہتے ہیں روس میں کرونا وائرس کی بھارتی قسم ڈیلٹا ویرینٹ سے کرونا کے پھیلاو میں تیزی آگئی اور چوبیس گھنٹوں میں بیس ہزار پانسو اٹھتیس کیسز ریپورٹ ہوئے روسی دارالحکومت ماسکو میں ایک دین میں کرونا سے سب سے زیادہ ایک سو چوتالیس سموات ہوئیں ادھر اسٹریلیا میں بھی کرونا کی ڈیلٹا قسم کا پھیلاو جاری ہے سیڈنی میں آج سے دو ہفتوں کا لاغ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے جبکہ پروسی ملک نیوزی لینڈ میں بھی حکام الٹ جاری کیے ہوئے ہیں وزیراعظم کے مشیر براہ پارلیمانی امور بابر آوان کا کہنا ہے کہ حکومت پارلیمٹ کو سپریم سمجھتے تمام کام پارلیمٹ کے ذریعے سے کرنا چاہتی ہے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بابر آوان کا کہنا تھا کہ پچھلے دو ہفتوں میں دو مرتبہ شہباز شریف نے پارلیمان کی بالا دستی کو ماننے سے انکار کیا شہباز شریف صاحب آئین پاکستان کی توہین نہ کریں شہباز شریف صاحب سود بازی نیشنل کمانڈر اپریشن سنڈر ان سی او سی نے ملک بھر کے تعلیمی آداروں میں موسم گرمہ کی تاتیلات کی تجویز دے دی ان سی او سی کی جانب سے اٹھارہ جولائی سے ملک بھر کے تمام تعلیمی آداروں میں موسم گرمہ کی تاتیلات کی تجویز پیش کی گئی تاہم پنجاب نے اس سے اختلاف کیا ہے وزیراعظم کے نمائندہ خصوصی برائے مذہبی ہم آنگی علامہ تاہیر شفی کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نے فاشی اور اڑیانی کے حوالے سے جو بات کی تھی وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق تھی اس لیے ان کے بیان کو غلط رنگ دینا جہالت کی نشانی ہے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے علامہ تاہیر شفی نے کہا کہ متحدہ علمہ فاشی اور اڑیانی کے حوالے سے وزیراعظم کے بیان کی تاہید کرتا ہے عورت اور مرد دونوں کے لیے حجاب ضروری ہے ملک بھر میں کرونا سے ہم وات میں کمی آ رہی ہے اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا کی تیسری لہر کے دوران ایک روز میں وائرس سے سب سے کم بیس ہلاکتے ہوئے جبکہ مصبت کے سیزگی شرعہ دو اشاریہ پانچ فیصد ریکارڈ کی گئی پاکستان میں کرونا کے اداد و شمار کے مطابق چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا کے چوتالیس ہزار ٹیسٹ کیے گئے جن میں اس نو سو چودہ افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے بیس ہلاکتے ہوئیں